موسیقی 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 اسلام دھرم کے خلاف دیا گیا بیان جس پر کارروائی ہونی چاہیے اور مکہ منطری ڈاکٹر موہن یادو کو سمبودت کرتے ہوئے یہ بیان سوشل میڈیا پر چلایا گیا کہ اس پورے معاملے میں نشپکش جانچ ہونی چاہیے پردیش کے مکہ منطری اس کے بارے میں جانچ کریں اور اس پر جو سچائی ہے وہ لوگوں کے سامنے آنی چاہیے حاجی شہزاد علی کا یہ بیان دعوی کیا جا رہا ہے کہ سوشل میڈیا پر کافی بارل ہوا حالانکہ ابھی حاجی شہزاد علی کہاں ہیں اس کے بارے میں کوئی کسی کو جانکاری نہیں ہے لیکن جو نوٹس اس کے خلاف جاری ہوا ہے اسے کہتے ہیں لوک آؤٹ سرکولر جو ایسے اپرادیوں کے خلاف یا آروپیوں کے خلاف جاری کیا جاتا ہے جن کے بارے میں جانکاری ہر ریلوی سٹیشنز ہر بس ٹینڈز اور ائرپورٹس پر ہوتی ہے وہاں کے جو ائرپورٹس پر یا بس ٹینڈز پر یا ریلوی سٹیشنز پر امیگریشن ڈیپارٹمنٹ ہوتا ہے بس ٹینڈ اور ریلوی سٹیشنز پر بھی امیگریشن ڈیپارٹمنٹ ہوتے ہیں لیکن وہ جہاں سے کی انتراشتر کے لیے بسیں آٹرینز جاتی ہوں گی وہاں پر یہ دیپارٹمنٹ ہوتا ہے اور ائرپورٹس میں لگ بگ سب ہی ائرپورٹس سے آج کے سمعے میں انٹرنیسنل فرائٹس لی جا سکتی ہیں تو ایسے میں وہاں کے ڈپارٹمنٹ کے ادھکاریوں اور انٹیلیجنس کے ادھکاریوں کو اس کے بارے میں جانکاری دی جاتی ہے کہ اس طرح کا ایک شخص ہے اس سے ملتی جلتی یہ شکل ہے اور سمبھو ہے کہ اس پر اس کے جو الگ بیش دھارن کرنے کی باتیں بھی کہی جاری ہیں کہ وہ ہو سکتا ہے بیش بدل کر بھی دیش سے بھاگ سکتا ہے چونکہ جس طرح کی فوٹوز ابھی اس کی ہمارے پاس موجود ہیں سوشل میڈیا پر ہیں یا لاسٹ جب وہ لوگوں کے سامنے آیا ہے میڈیا کے سامنے آیا ہے تو اس کے پاس اس کا جو لکھ ہے وہ بدل کر وہ جا سکتا ہے اس لئے اس کی سمبھاوت جو فوٹوز ہیں وہ بھی ڈپارٹمنٹ کے دوارہ دی جاتی ہے انٹیلیجنس کے دوارہ تیار کر کے ان فوٹوز کو چسپا کیا جاتا ہے نوٹس دیا جاتا ہے اور ایسے میں ائرپورٹ پر برس ٹینڈ پر ریلویس ٹیشنز پر کڑی نگرانی رکھی جاتی ہے جن کے خلاف لوک آؤٹ سرکیولر جاری کیا جاتا ہے ان کے بارے میں پوری ڈیٹیل دی گئی ہوتی ہے ائرپورٹ پر ان ریلویس ٹیشنز پر ایسے سبھی چیک آؤٹ پوائنٹ جہاں سے کہ وہ بھاگ سکتا ہے نکل سکتا ہے یادی وہ ایک بار دیش سے باہر چلا گیا تو اس تک پہنچنا کافی مشکل ہو جائے گا چونکہ اس سے پہلے بھی کئی اپرادی جو دیش چھوڑ کر بھاگے ہیں انہیں واپس لانا کافی مشکل ہو چکا حالانکہ اس وقت کی پریسیتیاں اور آج کی پریسیتیوں میں بہت بڑا انتر ہے کئی ایسے اپرادیوں کو پرتیرپن کر بھارت لائے جانے کی تیاری چل رہی ہے اور اس کی تیاری لگ بگ فائنل سٹیج میں ہے جو کئی سال پہلے بھارت چھوڑ کر بھاگ چکے تھے چونکہ بھارت کا جو کٹنے تک دب دبا ہے بھارت کے جو انتراشتر کے سنبند ہیں بھارت کے ویدیش نیتی کے بارے میں پوری دنیا اس کے بارے میں لوہا مانتی ہے اور ایسے میں کوئی بھی انتراشتر پر بھارت سے پنگا لینے کی غلطی غصتا کی نہیں کرے گا لیکن اب حاجی شہزاد علی کے لیے اگر ہمیں انتراشتر اس طرح کی اپنے انٹیلیجنس کو ایکٹیو کرنا پڑے تو کیا یہ ان کو ویسٹ کریا ان کو جائے کرنے والی بات نہیں ہوگی اب اس طرح ہے کہ لوگوں کو جن پر کی خالی اپنے علاقے میں دہشت فیلا کر لوگوں پر دب دبا بنانے کی کوشش کرنا اپنا ورچس پر قائم کرنا اب اس طرح ہے کہ لوگوں کو بھی اگر ہم دیش بھاگنے دیش سے چھوڑ کر بھاگنے یہ دے تو پھر سنبھو ہے کہ پھر ہمیں کچھ اور کام کرنے کیا ہوشکتا پڑے گی حالانکہ وہ ابھی اس وقت کہاں پر ہے کس جگہ چھپا ہوا ہے انڈرگراؤنڈ ہے کہاں ہے کیا تیاریاں کر رہا ہے اور چونکہ اس کے پولٹیکل کنیکشن بھی ہیں تو نفشت روپ سے کچھ اور نام سامنے آ سکتے ہیں جن کو ابھی اس پورے معاملے میں صفائی دینی پڑے کچھ اور دن ہو سکتا انتظار کرنا پڑے لیکن اس کے بعد پولس اپنا سخت رویہ اپنا سکتی ہے اس سے جڑے ہوئے لوگوں سے بھی پوچھتا چھو سکتی ہے اور کون اسے شرن دے سکتا ہے ایسے لوگوں کی لسٹ ہو چکی ہے تیار بہت ہی جلدی اس لکاؤٹ سرکلر کو پوری طرح سے مکمل کیا جائے گا جب حاجی شہزاد علی پولس پرشاسن کی پکڑ میں ہوگا آخر حاجی شہزاد علی نے جب پولس پرشاسن پر پتھر بازی کی واردات کو انجام دیا جیسا کہ اس پر عروب لگا ہے کہ اسی کے بھڑکاوے میں آ کر اسی کے دوارہ جو پردرشن کی باتیں اور اگر روپ وہاں پر لوگوں نے اختیار کیا وہ اسی کے کہنے پر کیا تو جب تک وہ پکڑ میں نہیں آتا ہے تب تک ان لوگوں پر دھر پکڑ بھی جاری رہے گی جو اس کے نزدیکی ہیں یا جن پر یہ پولس پرشاسن کو شک ہے کہ اسے چھپنے میں اسے بھاگنے میں وہ لوگ مدد کر سکتے ہیں تو ایسے لوگ بھی ہو جائیں سترک اور سابدان جو کسی بھی طرح سے کر رہے ہیں حاجی شہزاد کی مدد اگر اس کی کوئی غلطی نہیں ہے تو اسے سرنڈر کرنا چاہیے اور اس پورے معاملے پر صفائی دینی چاہیے کانونی طریقے سے وہ لڑائی لڑ سکتا ہے چونکہ نیائے پرنالی پوری طرح سے سب کو موقع دیتی ہے اپنی بات رکھنے کا اور اس پورے معاملے میں حاجی شہزاد علی کا کیا حشر ہو سکتا ہے اس بارے میں دی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں آ کر آپ اپنی پرتکریہ دے سکتے ہیں حاجی شہزاد علی آخر کہاں ہے یہ تلاش کی جا رہی ہے اور لوک آؤٹ سرکلر جاری کر دیا گیا پولس کی کارروائی اور اس طرح سے یہ پوری گھٹنا گھٹی یا اس ویڈیو کے بارے میں کچھ بھی آپ کہنا چاہیں تو کمنٹ باکس میں آ کر آپ اپنی بات رکھ سکتے ہیں اور اس پورے معاملے کو لے کر یا اس سے جڑی کچھ اور جانکاری اگر آپ چاہتے ہیں یا کچھ اور ویڈیوز چاہتے ہیں اس کے بارے میں ٹاپک پر بھی بات کرنا چاہیں تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں صلاح دے سکتے ہیں